آزادی مارچ کا اسلام آباد میں پڑھاؤ پنڈال میں لوگوں کی اس وقت بڑی تعداد موجود ہے جبکہ پنڈال میں موجود ہیں 24 نیوز کے ریپورٹر عمر اسلام من سے مزید جانیں گے عمر بتائیے گا پنڈال میں لوگوں کا مرال کیسا ہے اور مولانا فضل الرحمان پنڈال میں کب تک پہنچیں گے جی بالکل آزادی مارچ کا آج جو ہے وہ دوسرا روز ہے اسلام آباد میں پڑھاؤ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس وقت جو کہ پنڈال ہے میرے بیک گراؤنڈ میں کیمرہ میں ناصر مسعود آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے صبح سے ہی کارکنان کا جوش و جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے کل جبکہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ حکومت کے پاس دو دن ہیں اس کے بعد آئندہ اللہ عمل کا اعلان کریں گے آج اس کے اعلان کے بعد پہلا روز ہے تو یہاں پر اس وقت بھی اگر بات کریں تو جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کی ایک بڑی کثیر تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے خیمہ بستیاں اسی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہیں صبح سے ہی ناشتوں کا بھی احتمام کیا جا رہا تھا اور اس وقت بھی اگر آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان کے جو رزاکار ہیں وہ بھی موجود ہیں جبکہ نعرے بازی جو ہے وہ مسلسل عمران خان کے خلاف کی جاری حکومت کے خلاف نعرے بازی کرنے ان کا کہنا ہے کہ لے کے رہیں گے آزادی جبکہ اب سے چند منٹ قبل جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان یہاں پر حکومت کا علامتی جنازہ بھی لے کر آئے جس پر جو ہے وہ یہاں پر جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نے زبردست نعرے بازی بھی کی یہاں پر اوورال کراؤڈ کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے وہیں پر نظم و ضبط میں یہ کارکنان ہیں ایک دوسرے کا دوسرے کا خیال بھی رکھ رہے ہیں اور یہاں پر اگر بات کی جائے تو زیادہ تر جو جمعیت علماء اسلام کے کارکنان ہیں ان کی عمر جو ہے وہ پچیس سے تیس سال ہے اور جمعیت علماء اسلام کے جو کارکنان ہیں وہ چمن میختر لورا لائی ملتان سکھر کراچی نواب شاہ حیدر آباد لاہور ساہیوال ہڑپا سمیت پاکستان بھر کے مختلف علاقوں سے یہاں پر پہنچے ہیں یہاں پر جو آئے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ محض ایک ہے کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں اور وہ موجودہ حکمرانوں سے استیفہ لیے بغیر نہیں جائیں گے جب یہاں پر جو ہے وہ ابھی اب سے کچھ دیر قبل اعلان بھی ہوا تھا کہ نظم الزبت کے ساتھ جو ہے وہ پنڈال میں پہنچ جائیں آہ تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام آہ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان یہاں پر پنڈال میں پہنچیں گے خطاب کریں گے یہاں پر کارکنان سے آہ یا اسی حوالے سے یہ بھی بتاتے چلے کہ جو پاکستان مسلم نگنون اور پیپلز پارٹی کے رہنما کارکنان آئے تھے وہ اس پنڈال سے جا چکے ہیں تاہم ان کے کیمپس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے عمر اسلام بہت شکریہ آپ کا